مسیح جسو میں آپ سب کو سلام تشریف رکھیں لمن کا شکر ہے کہ ہم اس کی بھائیگاؤں میں آتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں اور فید جاب ہوتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام کو اور اس کی آواز کو سنتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہترین غزہ ہے روحانی اور جسمانی ہائے ہم دیر نہ کریں تو خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں گے تو آج کا کلام جو ہمیں ملا ہے عمال کی کتاب اس کا تین بات اور اس کی پہلی آئیس سے ہم پڑھیں گے یہاں وہ یہ پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہل ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والے جانے والوں سے بھیک مانگی جب اس نے پترس اور یوہنہ کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر گوھر سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ اور وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا یسو مسیح ناظری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دام اس کے پاؤں اور ٹکنے مصبوط ہو گئے اور وہ کودھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور خدا کی خمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں جاتا اور سب لوگ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھٹتے اور خمد خدا کی خمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصور دروازہ پر بیٹا ٹھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے خدا مند کا کلام پڑھے جانے اور خمدے جانے پر خدا مند کی پھٹتے ہیں ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں قدوس قدوس میربان اسمانی باب ہم تیرے رل قدوس کو مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں میں کلام کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہمیں بکشتا ہے ہمیں خدا مند میز انسان ہیں اور تیرے کلام کی آلہ باتوں کو تیرے کلام کے بھیتوں کو سمجھنے کے لیے تیرا پاک رل قدوس ہماری ہدایت کے لیے ہمیں دیا جائے آج جتنی جانے کلام کو سنیں خدا مند بڑی برکت پائیں اور اس کلام کے وسیلے سے ہماری تمام تمہزوریے جاتی رہیں امام کی مضبوطی ہم پائیں یسو مسیح کے نام میں یسو کچھ مانتے اور والدے ہیں آمین آج ہمارا سبجیکٹ ہے پرکھنا ایک آف الفاظ پرکھنا جیجمنٹ جیجمنٹ کرنا کسی چیز کو آپ جیجمنٹ کیسے کہا سکتے ہیں آپ جیجمنٹ کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جب پترہ سے اس شخص کو دیکھتا ہے جو جھنم کرتا ہے تو اس کی طرف نگاہیں کرتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے اور توجہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملنا والا ہے کہ میری طرف یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا مطم یہ ہے اصل میں کہ شکرد کہتا ہے اس کو کہ تیری ضرورت سونا چاندھی نہیں ہے تیری ضرورت سونا چاندھی نہیں ہے تیری ضرورت جو ہے وہ ہے شفا اس لئے ہمارے پاس بھی سونا چاندھی نہیں ہمارے پاس قدرت ہے اور یسو مسیح کے نام میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اٹھ اور چل پھر یہ ہے بات بڑی اہم کہ ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں قائل کرتی ہیں کہ کس طرف کرتی ہیں وہ دنیا کے روپے پیسے کی طرف کرتی ہیں خدا کے نظام کی طرف بہت کم لے کے جاتی ہے خدا کا نظام یہ کہتا ہے کہ بروسہ رکھ ہر کام وقت پر ہے ہر چیز مہیا ہوگی یہ نہیں کہ ہر چیز پیسے سے ہی مہیا ہوگی جب انسان جو بیمار ہوتا ہے طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس توقعات رکھتا ہے کہ طبیب مجھے تندرست کرے گا اور میں شفا پا جاؤں گا وہ روپے پیسے کی پرواہ میں نہیں ہوتا نہ یہ روپے پیسہ اس کو شفاہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ آدھا جو اسے بھنر ملا ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے حکمت ملی ہوتی ہے وہ اس کے وسیلے سے اس کا علاج کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روپے پیسے سے ہی اپنا گزاران نہیں کر سکتا ہے یہ تو اس شخص کو جو جنم کا انبا تھا اور سوری جنم کا لنگڑا تھا اسے اٹھا کر اس لیے خوبصورت دروازے کے پاس رکھتے تھے کہ یہ پیسہ کمائے وہ ان کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا تھا اور وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا لیکن اسے کوئی امید نہ تھی کہ میں شفا پا جاؤں گا آج زندگی میں جب ہم کلام سنتے ہیں خدا کی باتوں کو سنتے ہیں تو یقین ہی اپنے دل میں بٹھائیں کہ وہ کام جو ہم سے ہو نہیں پاتے وہ خدا کر سکتا ہے اللہ علیلویہ یہ بات ہے اماندار جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسو مسیح ہے ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کو چھوٹا ہے آپ کی امانداری کی زندگی کو روح کی ہدایت سے وہ قائم کر دیتا ہے آپ کی امانداری کی زندگی کو روح کی ہدایت سے قائم کرتا ہے تاکہ آپ مختہ ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں اور بے دل نہ رہیں کیونکہ آپ کی روح کی شفا کی ضرورت جو ہے وہ خدا کا کلام ہے آپ اسے رسیب کرتے رہتے ہیں آپ اسے لیتے رہتے ہیں نوش پرماتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی بنتا دی جاتا ہے اس لیے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ قصرت کی زندگی پائیں قصرت کی زندگی گائے بگائے وقت با وقت اور پھر سٹیپ با سٹیپ ملتی ہے یہ ہے قصرت کی زندگی اور آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو کلام کی وسیلے سے کر سکتے ہیں آپ اگر پرکھے جاتے ہیں تو وہ بھی کلام کے وسیلے سے پرکھے جاتے ہیں لیکن جو رلکدوس ہے وہ آپ کی ہدایت کے لیے ہے رلکدوس آپ کی ہدایت کے لیے کلام پرکھ لیتا آپ کو رلکدوس آپ کو ہدایت کرتا ہے کیسے چلنا ہے کیسے آپ کو بچنا ہے کیسے آپ کی زندگی درست راستے پر قائم رہے گی کبھی آپ پسندیدہ بنیں گے یہ ہے خدا کا کلام کہ ہم پرکھے جاتے ہیں ابراہم پرکھا گیا خدا نے اسے ازمایا اور اسے پورا پر آپ کی بھی یہی پرکھ رہتی ہے ہر وقت آپ لالچ میں نہ رہیں اور ذرہ موادلہ جو آپ کو ملتا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے ڈبو دے اور ہم جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ روپ جاتا ہے کام اب ایک اور بات میں آم بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل اماندر آم انسان جو ہے آم انسان جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے آم انسان پرکھا جاتا ہے لیکن ایماندار پرکھ میں نہیں آتا کیونکہ اس نے اپنے اندر کے تمام وی پوائنٹ جو ہیں ختم کر کے توبہ کی ہوتی ہے لیکن آم انسان پرکھا اس لیے جاتا ہے کہ وہ موت کی راہ پر ہی چل رہا ہوتا ہے اس میں توبہ ہی نہیں کی ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رشتہ داری کے مطلق جب رشتہ نیا کرنا ہوتا ہے تو لڑکے کو دیکھنے کے لیے موت بر انسان موت بر لو اس کمال کیا جاتے ہو موت بر آپ لگا لیں ہمارے یہاں پاسٹر ہیں جون ہیں اگر انہیں لے کے جایا جاتا ہے تو اور بھی دو چند ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں اس گھر میں ٹھہتے ہیں تو سب ہی سوال ہوتے ہیں گھر دیکھا جاتا ہے ہر چیز دیکھی جاتی ہے لڑکے کے بارے پوچھا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک اہم بات ہوتی ہے جس پاسٹر کو جس خدا کے مبشر کو جس خدا کے بندے کو لے کے جایا جاتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے آپ کی نئی پدیش کب ہوئی حلیلویہ حلیلویہ آپ کی نئی پدیش کب ہوئی وہاں پر جیٹمنٹ ہو جاتی ہے وہاں پر وہ شخص لڑکا پر کھا جاتا ہے کہاں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے کہ نہیں کیا یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے بڑی اہم جب میں بتاتا ہوں نا کہ میری ہمشیرہ کا جب رشتہ دیکھنے کے لیے گے میں بھی ساتھ تھا تو میری والتہ باپ بھی میرا تھا تو ہم ایک گاؤں میں گے تو وہاں ہم اپنے پاسٹر کو ساتھ دیکھے گئے پاسٹر ساتھ گئے تھے ان کا نام تھا ہے یوسف عمامدی تو وہ ساتھ گئے تھے انہوں نے جاتے ہی جب چند ایک سوالوں نے دیکھا انہوں نے بھی دیکھا گھر وہ پہلے ہمارے آئے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات پر کہ خدا کے خادم نے یہ جانچ کی کہ یہاں خدا کے لوگ ہیں یہاں عام لوگ ہیں عام زندگی کے لوگ ہیں عام زندگی کے لوگوں کے ساتھ میر ملاب کیسے کریں گا وہ ایمان دار لوگ ہو تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا جاتا ہے نہ ہوا جوے میں نہ جتو ایک اور بیالت دوسری طرح بھی وہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ہی وہ حل چلتا ہے تو بات بنتی ہے تو وہاں پھر ہم نے گھر آکے فیصلہ انہیں دیا کہ خدا کے قادم سے پوچھا اس نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا انہیں چھوڑ دیا انہوں نے کہا خود میں دھونڈ لیتا ہوں پھر انہوں نے دھونڈا خدا کا شکر ہے کہ ایسے اماندار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم پرکھے جائیں خود بھی وہ بھی دیکھے جائیں کہ کیسے لوگ ہیں آج کا کلام ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم کیسی صلاحیت اپنے اندر رکھیں کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم جو ہے اپنے آپ کو بدل کے رکھیں نہ کہ ان جیسے ہو جائیں تو دیلی اپنے اندر میں رکھیں اور وہ باتیں چھوڑ دیں جو ہیں اس لیے خدا کے کلام میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا نوباپ اور اس کی پہلی آئیس سے ہم پڑھیں گے پھر وہ کشسی پر چار پا گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مقلود کو چار پائیس پر بڑھا ہوا ان کے پاس آئے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مقلود سے کہا بیٹا خاتر جمع راجر تیرے گناہ ماب ہوئے اور دیکھو بعض حقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتہ ہے یسو نے ان کے شہر نعلوم کا چیئے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماب ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چال دے لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو تمین پر گناہ ماب کرنے کا اکتیار ہے اس مقلود سے کہا اٹھ اپنے چار سائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا آمین یہاں قدامان جس مسی اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو چار پائی پر آیا ہے بیمار ہے لیکن قدامان جس مسی کی نگاہ ان پر ہے جو چار پائی لے کر آ رہے ہیں چار پائی پہ مریض کو لے کر آ رہے ہیں اب چار پائی پر مریض جو لیا گیا ہے ان کو دیکھ کر قدامان جس مسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں کیا ہے پرکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر مفلوج کو جو پڑا ہے چار پائی پر اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو بیماری نے کیا کر لیا ہے گیر رکھا ہے اس لئے خدا مندیس مسیح اس کو شفاہ دینے سے پہلے کہتے ہیں جا تیرے گناہ ماہ ہوئے اور جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو روح کی بھی معافی ہے اور زندگی ہے اور پھر بدن کی بھی زندگی ہے یہ دونوں طرح سے امام کی اختبی میں آ کر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب معافی ہو چکی تو گناہ کا اثر جاتا رہتا ہے اور جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو عدالت ہے اس کے اوپر ختم ہو جاتی ہے وہ ازاد ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پرچت پڑھتے ہیں یونہ کی انجیل اس کا عطیم باپ اور اس کی صلاح ہے لیکن ستارہ آیت میں ہم زیادہ گورن نہیں کرتے آج ہم ستارہ آیت بھی پڑھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا میں سزا کے لیے بیٹے کو نہیں بے جا کہ دنیا کو مجرم ٹھرا دے بلکہ دنیا اس کے وسیلے سے کیا کرے نجات پا جائے میں شکریز زندگی حاصل کر لیں اب اس کی وجہ سے ہم نے زندگی حاصل کی کیونکہ قدام یسوسی دنیا میں مسلوب ہونے کے لیے ہے جب وہ مسلوب ہوا تو یہ شریعت کا تقاضہ تھا کہ جو کوئی دنیا میں کسی کی خاطر جان دیتا ہے مسلوب ہوتا ہے تو وہی اس کا کفارہ بنتا ہے اور یسوسی جو دنیا میں ہے دنیا کا کفارہ بن کے آیا مسلوب ہوا ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا اور پرٹتا اور ہمیں نجات دیتا ہے ہم زندگی یافتہ بنت جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مسالوں میں بہت سی مسالیں ایسی ہیں کہ آپ کی مسیحت میں بھی حقیقت یہی ہے کہ آپ جو ہیں رل قدس میں جانچے جاتے ہیں پرکھے جاتے ہیں اور رل قدس آپ کو پاک اور بے ایپ کرنے کے لیے کلام کا پانی دیتا رہتا ہے اور رل قدس آپ کو کلام کا پانی جب دیتا ہے تو آپ کا پودا جو ہے یعنی درخت ہے وہ بڑھتا جاتا ہے آپ کبھی بھی دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں درخت لگا پودا لگا ہوا ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں آپ ایک دن اس کو پانی نہ دے تو وہ مرجاننا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ پانی دیتے شام تک دیکھیں گے کہ وہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک اسے پانی ملتا رہتا ہے تو وہ خدا کی طرف چلتا رہتا ہے اور خدا میں وہ چل کر دیپلی طور پر ایمان میں پختا ہوتا جاتا ہے ورنہ خداوندر خود جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے اور دلوں کا جانچنے والا وہی خدا ہے اور یرمیا ستارہ باب نو آیت اور اس کی یار آیت میں ہم پڑھیں گے کوئی ایک نکالے پڑھیں یرمیا کی کتاب میں سے ستارہ باب اس کی نو آیت سے یار آیت تک عمل پڑھیں گے یہاں خدا دلوں کو جانچتا ہے میں خدا من دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دیں بینصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی معنی ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے ہیں وہ عادی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمد پہرے گا آمین شکریہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جانچتا ہے خدا نے ججمنٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر جو رکدوس رکھا ہے وہ آپ کو جانچتا اور آپ کی درستگی کرتا اور آپ کو وہ پانی کلام کا دیتا ہے جو آپ لینے کے لیے آتے ہیں یہ آہ ہے کلام کا پانی جو آپ لے رہے ہیں یہ ہے آپ کی زندگی کا ممبا یہ ہے آپ کو درست رکھنے کے لیے یہ ہے وہ آخری وقت میں جب دل دڑکنا بند ہو جاتا تو یہ کنجیکشن لگ جاتا ہے پانچ کا ہے جی دس کا ہے ایک دس لاکھ کا ہے یہ پانچ لاکھ کا ہے تو فوراں اس کی مجھٹ لی ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر کو شش کرتے ہیں کہ پھر دل دڑکنا شلوع ہو جائے پھر سے اسے زندگی مل جائے تو یہ انجیکشن جو ہے یہ کلام جو ہے یہ آپ کے اندر طرح پازہ رہنا چاہیے ہر وقت موجود رہنا چاہیے آپ اس میں قائم رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے حق دات بن سکتے ہیں جب آپ کو یہ مضمون یعنی سبجیکٹ جو کلام ہے دیا جا رہا ہے ملا ہے مجھے ملا ہے تو مجھے پڑھنے کے لیے یہ کلام الفاظ ملا تو میں سمجھتا ہوں جب مجھے یہ الفاظ ملا جب تک میں سنا نہیں لیتا اب تک مجھے کچھ نہ کچھ اس کے ہی بارے میں ملتا رہا تھا جب آپ کوئی سبجیکٹ چوز کر لیں گے اس کے بارے میں ہی آپ کو ہر چیز جو ہے موہیا ہونے شبو ہو جائے گی تاکہ آپ تیاری کر لیں اور کلام کو پیش کر دے وقت آپ دائیں بائیں نہ جائیں بلکہ اس پر ٹائم رہ کے اپنے آپ کو بھی سائی اس پوائنٹ پر رہ کر سیکھ جائیں اور اس پوائنٹ پر رہ کر آپ کچھ حاصل کر لیں تو خدا جانتا ہے ہمارے دلوں کو اور جانچتا ہے اور وہ گیلے باز لا علاج جو دل ہے اس کا علاج اسی کے پاس ہے اور ہم جو ہیں اس کے کلام پر چل کر ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر قائم رہیں اور قائم رہنے سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ادھیری جانے ایسی ہیں جو ایمان کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے لنگڑے لولے اندے اور بہرے رہتے ہیں اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ تندرستی پا کر چلنا نہیں چل نہیں سکتے کیونکہ وہ خلا ایمان اور بے اعتقادی کا عالم یہ کبھی کام نہیں آئے گا اور یہ آپ کی جو زندگی میں کامیابی نہیں رہ سکتا آپ نے ہمیشہ کلام کو بڑے ہی دھیان سے سننا ہے اور اسے قبول کرنا ہے اور اسے وہ زمین بنا کر رکھنی ہے جو زرخیز ہے اور جس میں جس میں دانا جاتا ہے تو اسی وقت وہ زرخیزی کی وجہ سے پھل لاتا ہے اگتا ہے بڑھتا ہے ایسی آپ کو اپنے دل کی زمین رکھنی ہے تاکہ آپ جو پرکھے جانے پر بھی آپ قدامن کے حضور مقبول ٹھہرے اور قدامن کے سامنے جو شخص مقبول ٹھہرتا ہے اس کی دعا کو کوئی لوگ نہیں سکتا اور وہ دعا کی رکافٹیں ختم ہو جاتی ہیں جب قدامن سے دل لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چرتا ہے انسان تو پھر کبھی بھی انسان ڈگمگاتا نہیں اور اس کے لیے راہ پر راہ تیار کی جاتی ہے اور اس کی تمام طرح سے رینمائی کی جاتی ہے اور اس کے مقدسین فرشتے جو ہیں محافظ فرشتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں کہے بگاہے اس کی ہدایت ہوتی رہتی ہے یہ ہے خدا کا کلام جب آپ کے دل میں ہوگا اور یہ ہے آپ بھی اپنے آپ کو پرکیں کہ کیا میں کلام پر قائم ہوں کیا میرے دل میں آواز آتی ہے کہ یہ میرے بیٹے یہ کر میری بیٹی یہ کر تاکہ تمہیں برکت ملے اور آگے تمہاری ترقی ہو اور آگے ایمان کے وسیلے سے جو تیرا کام ہے وہ یہ ہے کہ تم دوسروں تک میرے کلام کو پیش کرو تاکہ تم ایمان کے وسیلے سے نجات یافتہ ہوئے ہو دوسرے بھی پیزیاب اس سے ہو اور نجات اور خوشی یہی ہے دوسروں کے لئے بھی ہم کام کریں اور ہم بنائے اسی لئے یہ ہیں کہ خدا کے کلام کو پیش کریں اور اس کی حمد کریں اس کی استائش کریں اور دنیا میں خدا کے نور کو ظاہر کریں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں جو ہم پر بھی اور دنیا پر بھی ہو اور ہمیشہ کی زندگی کے ہم حقدار ٹھہریں اور یہ حق ہمیں مل چکا ہے اور شب و شببات جو ہیں وہ ہمارے ختم ہونے چاہیے ہمیں معافی مل چکی ہے اور ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بن چکے ہیں اس نے ہمیں دیندار بنا کر دنیا سے علاقہ کر لیا ہوا ہے اب ہم دنیا میں چلتے پھرتے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے اور عبدی زندگی میں ہم تبدیل ہونے والے ہیں اور یہ پل بھر میں جب نسرنگا بھوکا جائے گا اور وہ یہ عمل ہو چکے گا آپ کو اور مجھے تیار رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تیار کرنا چاہیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور عبدی نجات کے لیے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کوئی بھی ایسا انسان جب آپ اس کے حالات ایسی ہیں اور وہ پریشان حال ہے مشکل میں ہیں آپ اس کو تصنیق کا باعث بنائیں اور کلام کی طرف لے کے آئیں اور خدا کے وعدے یاد کرائیں جیسے ابراہم نے عزمائش کے وقت خدا کے سامنے کامل رہ کر بہت کچھ پر حاصل کیا اسے بڑی برکت ملی اور یکوب کو بھی بڑی برکت ملی اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ برکت پر برکت دینے والا خدا ہے اور جب ہم عزمائے جائیں پرکے جائیں تو ہم ثابت قدم نکلیں ہم ہیرے جیسے نکلیں سنار کے پاس جب ہم سونا لے کے جاتے ہیں تو وہ ہماری بات کو نہیں مانتا کہ یہ کونسا کیلٹ ہے کونسا ہے اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں تسورٹی اور اس کے اوپر تین چار لائنیں لگی ہوتی ہیں سونے کی جب آپ سے لے کے وہ نائن لگاتا ہے تو ان کے ساتھ میچنگ کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کونسا کیلٹا ہے آپ کے دل کو بھی عزمائے جاتا ہے اور خدا کے کلام کے وسیلے سے عزمائے جاتا ہے آپ بھی کلام کے مطابق جب پورے اتریں گے پوری بات بنے گی تو آپ خلیددار جو ہوگا وہ آپ کو لے لے گا ہمارا یسو مسیح یقیناً ہمیں لیتا ہے استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لئے اور دوسروں کی بلائی کے لئے اور دوسروں کو نجات کی آفتہ بنانے کے لئے ہمیں استعمال کرتا ہے لیکن کھرے سونے کی طرح نکلے جاتا ہے اور جب سونا تپا لیا جاتا ہے تو پھر وہ کندن بن جاتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم تپائے ہوئے سونے کی طرح ہو جائیں تپائے ہوئے سونے کی طرح ہم ہو جائیں اور میل کچھ ایل ختم ہو جائے اور کندن کی طرح نظر آئیں اور وہ ہی سب کو بھاتا ہے اور بہت لوگ جو ہیں سونا پسند کرتے ہیں تو وہ اصل ہی پسند کرتے ہیں نکلی کون لینا چاہتا ہے اس لئے نکلی دل تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور جو رنجیدہ ہے اور وہ اور جو پھیلے باز ہے وہ دل کوئی پسند نہیں کرتا اس لئے truth یعنی کہ ہر پوائنٹ میں آپ سچی بات کریں گے کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو وہ آپ کی بات کو جب سچا جانے گا دو بار جانے گا تین بار جانے گا وہ آپ کی گوائی دے گا اور کہے گا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا یہ جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے وہ اٹل ہے اور آپ کا خدا جو ہے اس وقت آپ کو اور برکت دے گا کیونکہ آپ خدا کے نام سے جانے جا رہے ہیں آپ خدا کے نام سے جانے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے نام سے جانے جائیں اور پھر پورے نہ نکلیں اس لئے خدا کا کلام آج آپ کو پرکتا ہے اور رل قدس آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ اس کے ایمان پر قائم رہیں اور چلیں اور زندگی کو محیب ترین اور خالص بنائیں اور خالص دودھ کی طرح بنا دیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی آپ اور میں وہ تلیم حاصل کر رہے ہیں جو خالص ہے دودھ کی طرح اور جب ہم اس کو نوش کرماتے ہیں تو کمزور یہ جاتی رہتی ہے آج کا کلام آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم جو ہیں اس حدایت روح کی حدایت سے چل کر اپنے اندر سے تمام طرح کی ان باتوں کو نکال دیں جو ناپسندیدہ ہے تاکہ اس کے سامنے ہم مقبول پہریں ہمیں بھی پرکھا جائے تو ہم پورے نکلیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ نہ تم سرد ہو نہ گرم ہو تو یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کے وسیلے سے گرم رہیں اور جوش میں رہیں ہمت میں رہیں خدا کی پرستش کرتے رہیں اور اس سے بہت ہی برکت ہے خدا کی پرستش سے اور پھر خدا کے کلام سے ہمیشہ کی زنگیوں میں ہم داخل ہو جاتے ہیں یہ آج کا کلام آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میلی پشاک جب ہوگی جس کی اس کو بادشاہ میں یعنی اس دعوت میں شامل نہیں کیا جائے گا میلی پشاک والے کو جو ہے دعوت میں شامل نہیں کیا جائے گا اس لئے میلی پشاک آپ کے دل کو ہی کہا جا رہا ہے آپ کے بدل کو کہا جا رہا ہے اس لئے ہم آپ اپنے آپ کو پاک اور بے ایب رکھیں کیونکہ دیکھا ہے پاک ہو اس لئے کہ میں پاک ہوں دیکھا ہے جو جو سونے چاندی کے وسیلے سے اس نے ہمیں پاک نہیں کیا بلکہ ایک بے ایب برے کے وسیلے کے کون سے ہمیں پاک اور صاف کیا ہے اور اس کون کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہمیں صاف کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لئے دیار کرتا ہے وہ گائے بگائے ہماری ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی پفتگی کا باعث ہے کیونکہ یسو کا کون تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے آمین مدامند اپنے کلام پہ بہتے پڑھیں آمین